ایک ایک کسی آرگنائزیشن نے خط لکھا سپریم کورٹ کے جی آپ ججز اور ان کی اہلیہ کے وہ بتائیے آہ آہ اسٹس تو اس ناچیز نے اور اس کی اہلیہ نے جس پہ اس کا کوئی وہ انہوں نے خود آہ بتائے اور وہ سپریم کورٹ کے ویب سائٹ پہ ان کو آج بھی میرے خیال میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آزادی کی بات ہے تو اس کی اکاسی صورت البقرہ آیت 256 میں نظر آتی ہے لا اقرح فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے جب دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے تو پھر قانون میں تو زبردستی ہوئی ہی نہیں سکتی ہے قانون وہ والا قانون نہیں جو لوگوں نے اپنے آپ بنا کے رکھ خود کہتے ہیں کہ قانون نے قانون جو کہتا ہے اس کے مطابق تو زبردستی سے آپ لوگوں کے حقوق نہ تو آپ زندگی لے سکتے ہیں اور صرف زندگی لینے کا آہ ریاست کو اختیار ہے اور وہ بھی جب کوئی سزائے موت پائے اس وقت کسی کو وجہ بتائے بغیر گرفتان نہیں کیا جائے گا اور تیویل میں بھی نہیں لیا جائے گا اور جب ایسا کیا جائے گا تو اس سے چوبیس گھنٹوں کے اندر حاکم فوجداری کے سامنے پیش کیا جائے گا میجسٹریٹ کا ترجمہ میں نے حاکم فوجداری کیا ہے سعید آپ مجھ سے بہتر کر سکیں گھر کی رازداری کے مطالق کئی آیات اور احادیث ہیں جیسا کہ سورہ الحجارت آیت بارہ میں فرمایا گیا وَلَا تَجَسُسُوا اور مَتْ كَرُوْ جَاسُوسِی اور مَتْ كَرُوْ جَاسُوسِی اور اسی طرح حدیث ہے بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی جھوٹی بات ہے اور ایب مت تلاش کرو اور جاسوسی مت کرو اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش مت کرو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ کرو اور ایک دوسرے سے مو مت مڑو اور اللہ کے بندوں سب آپس میں بھائی بن جاؤ اب کبھی کبھی اردو زبان اور عربی میں بھائی اور بہن کا استعمال ہونا چاہیے قرآن شریف اکثر انگریزی میں کہتے ہیں جنڈر نیوٹرل ہے مگر اکثر ترجمے ہیں وہ انسان کہتے ہیں تو آدمی کہتے ہیں تو بہرحال یہ ایک چیز ہے لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے بارے میں اگلی اہم دفعہ نو ہے جو کہتی ہے قانون کی اجازت کے بغیر کسی کو زندگی اور آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا یہ دفعہ سورة المائدہ پانچ آیت بتیس کے این مطابق ہے جس جو تو آپ سب اس سے واقف ہوں گے کہ جس نے ایک جان لی جیسے کہ اس نے تمام جانے لی اور جس نے ایک جان بچائی جیسے کہ اس نے تمام انسانیت کو بچایا تو یہ کتنی بڑی بات ہے یہ پہلے حصہ ہے دفعہ نو کا اہم دفعہ دس علف کا اضافہ اٹھارمی ترمیم جو دو آزار دس میں آئی تھی کے ذریعے کیا گیا جو ہر شخص کو منصفانہ سماعت اور مناسب عمل کا حق دیتی ہے قرآن اب ہم چلتے ہیں قرآن شریف کی طرف قرآن شریف کی صورت المائدہ پانچ آیت آٹھ میں فرمایا گیا ہے اے ایمان والو کھڑے ہو اللہ کے لیے انصاف کی گوائی دیتے ہوئے اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر مجبور نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو انصاف کرو کہ یہ تقوی سے قریب تر ہے اور اللہ سے ڈڑتے رہو یقیناً اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو ایک ہی ہم لوگ اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں تو وہ کسی نے نہیں دیکھا تو ٹھیک ہے اوپر والا ہر چیز دیکھتا ہے اور اس کا عجر آخرت میں ہمیں ملے گا دفعہ گیارہ جبری مشکت اور غلامی کو ممنوع قرار دیتی ہے جہاں تک غلامی کا تعلق ہے قرآن شریف کے نزول کے وقت غلامی کا عام رواج تھا لیکن اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے کئی مواقع دیے مختلف گناہوں کے کفارے کے لیے غلام کو آزاد کرانے کا حکم دیا اور ثواب کمانے کے لیے بھی غلام آزاد کرنے کی ہدایت دی اس لیے غلامی جلدی ختم ہو گئی قرآن شریف میں آزاد انسان کو غلام بنانے کی اجازت نہیں دی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لوگوں کا ذکر کیا جن کے خلاف آپ خود قیامت کے دن استغاثہ کریں گے ان میں ایک وہ ہے جس نے آزاد انسان کو غلام بنا کر بیچا اسی طرح اسلام میں جبری مشکت کی کوئی اجازت نہیں ہے اور جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ جنگی قیدیوں سے بھی جبری مشکت نہیں لی گئی مزدوروں کے حقوق تحفظ کے تحفظ پر اسلام نے خصوصی زور دیا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نئے حکم دیا کہ مزدور کی عجرت اس کا پسین خوشک ہونے سے پہلے ادا کرو اب آپ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جی وہ ہمارے قانون میں رگریس امپریزمن مشکت میں سمجھتا تھا یہ بری بات ہے میں جب چیف جسس بلدسان آئے کاؤٹ کا تو صوبے کے جیلوں میں جاتا تھا تو وہ ایک جو مطالبہ ہوتا تھا قیدیوں کا کہ جی جبری مشکت ہمیں روکا جا رہا ہے اسے میں سمجھا کہ میں نے کہا کیوں تو آپ کو تو اچھی بات نہیں کوئی ہے ہی نہیں موقع کرنے کا جبری مشکت کہتے ہیں نہیں جی جب جبری مشکت ہم کرتے ہیں تو مہینے کے دو دن ہمیں وہ ملتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا لفظ ہے ریمیشن ملتا ہے شکریہ تو وہ ان کی قید میں دو دن مہینے کے کم ہو جاتے ہیں تو وہ چاہتے تھے کہ جبری مشکت کریں اور اگر آپ بتا نہیں میں بہت سارے جیلوں میں گیا تھا تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ کریں مگر پہلے ہوتا تھا ہمارا ایک جیل تھا مت جیل تو اس میں کالین بنتے تھے لوگ ہنر سیکھتے تھے مگر آہستہ آہستہ اب جیلوں میں یہ بھی کام ختم ہو گئے ہیں تو وہ جو قیدی اس کا تھا کہ جب قیدی کو رہا کیا جائے تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے کچھ کام کر سکے جو اس کو کام نہیں آتا تھا بجلی کا کام کالین بنانے کا کام فرنیچر بنانے کا کام تو پہلے تو باہر لیا جاتا تھا جب میں چھوٹا تھا میں دیکھتا تھا اکثر قیدیوں پہ وہ چینیں بنی ہوئیں وہ سڑکیں بھی بناتے ہوتے تھے تو یہ یہ بھی جبری مشکت وہ ایک طرح سے وہ خود چاہتے ہیں کیے جائے کہ ان پر کہ وہ ان کو دو دن کم ہوئے ہیں